اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُن آن میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا یا فروخت کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکامِ الٰہیہ کا سعودہ کر دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکامِ الٰہی کے مقابلے میں دنیوی مفادات کو اہمیت نہ دو احکامِ الٰہی تو اتنے قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و مطا بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور قلیل ہے آیت میں اصل مخاطب گرچہ بنی اسرائیل ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے سے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین خطاب کرتا ہوا آ رہا ہے تو اس میں بھی اصل مخاطب تو بنی اسرائیل ہی ہے لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جو بھی محض دنیا طلب کے لیے اللہ کی آیتوں کا سودا کرے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے صرف دنیا کے لیے تو ایسا شخص اس وعید میں شامل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں دنیا فانی ہے دنیا میں اپنی خواہشوں کے خاطر اللہ رب العالمین کے دین کا اللہ رب العالمین کی کتاب کا اللہ کے نبی کی حدیثوں کا سودا ہرگز نہ کریں اور عارضی دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں اللہ تعالی نے کہا نا بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقہ کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے سامنے اپنا مطمح نظر آخرت کو رکھیں کیونکہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے لہذا اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دھوکے میں ہم نہ پڑیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں